خراب موسم اور بارش کے چلتی ہے راستی راج مارک گاڑیوں کی آواج آہی کے لیے بند ہے جس وجہ سے جمعوں میں پھسے ٹیکسی ڈرائیورز اور سلانیوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش نے ان کے پریشانیوں کو اور بھی بڑا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرشاستر کے طرف سے انہیں کوئی بھی جانکاری نہیں دی جا رہی کہ یہ گاڑیاں آگے کے لیے کب چھوڑی جائیں گی تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو دکت پریشانی آ رہی ہیں اور اوپر سے پریشانی کی طرف سے انہیں کوئی صحایتہ بھی بردار نہیں کی جا رہی ان لوگوں نے پریشانی سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد راستہ صاف کر ان گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ لوگ سرکشت اپنے گھر پہنچ سکیں زیادہ ہی پریشانی تھنڈی تو اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ آئیس جمنے کا چانس لگ رہا ہے آگے بڑھیں گے تو اور بھی جم جائیں گے پتہ نہیں یہاں سے پیچھے جانا ہوگا کہ آگے بڑھ سکیں گے پتہ نہیں ہو تو اوپر والے کے ہاتھ اور ہم لوگ کے ساتھ بچے ہیں سب سے بڑی بچے ہیں اس کے لیے زیادہ ہم لوگوں کو ٹینسن ہو رہا ہے کل سے بھوک ہے یہ باہر کا دودھ پیتا ہے اس کا بہت زیادہ ٹینسن ہے کیونکہ اس کے لیے ہم لوگ کو یہاں پہ دودھ بھی آگے نہیں ہوا جائیں گے مطلب کہ ہم صبح چھ بجے سے یہاں پہ آئے نہ مطلب کہ ہمیں یہ چھوڑتے ہیں یہاں پہ نہ کچھ اگر انہوں نے مطلب کہ کل یہاں پہ ٹرافک اپ ڈیٹ دی تھی کل وان وی ٹرافک ہوگا مطلب کہ جمہور سے سرین اگر ہوگا میں مطلب کہ ایڈمینسٹریشن سے یہی بولنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کل بولا کہ وان وی ٹرافک ہوگا تو ٹرافک جام کیسے ہوا ہمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہوا اور اگر آج یہاں کا ٹرافک تھا تو چھوڑ کیوں نہیں رہے اور اگر یہ یہاں پہ ٹرافک چھوڑ رہے تو وہ صبح کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ رہے کوئی سات بجے نکلنا چاہتا ہے کوئی آڑ بجے نکلنا چاہتا ہے کوئی نا بجے نکلنا چاہتا ہے سنگر کی گاڑیوں کو بند رکھو چاہے روڈ کھلا ہو یا بند ہو کوئی تنکو نہیں ہے کی گاڑی بند رکھنی ہے کی نہیں کوئی تعلیل نہیں ہے ان کا آپ اس کے میں نہ جمہو والوں کو سنگر کے ساتھ نہ سنگر والوں کو جمہو کے پیارچی کے آپ اس میں کوئی تعلیل نہیں ہے اب ان نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم آج یہاں کی کانویں نکل جائے گی جو آڑ بجے گاڑیاں ان نے آٹھ بارہ بولا تھا یہ بول رہے کہ راستہ خراب ہے جو گاڑیاں جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہ گاڑیاں کہاں جا رہے ہیں ہم آج اس سے دیمانڈ یہ کرتے ہیں جب راستہ خراب تھا تو ہمیں جمہو سے کیا نکال دیا ہم دریا ہم کوئی کہاں بیٹھا تھا کوئی کس جگہ بیٹھا کوئی گاڑی میں بیٹھا تھا کسی کو ڈیرہ تھا تو چلتا تھا تو نکل گئے وہ جمہو سے یہاں آکے ہمیں روک دیا آٹھ بجے جو گاڑیاں پہلے آئی تھے وہ نکل گئی آٹھ بجے کے بعد جو گاڑیاں آئی وہ یہی پا رہے ہیں بس وہی بند رہے ہیں میں آپ کی چنل کے وسط سے سرکار کو یہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہی راستہ آ رہا ہے تو ہمارا حال برا ہوگا جہدار تھا اس میں ٹرانسپورٹ فاز جاتا ہے جو گاڑی وہاں سے نکلتی ہے تین ہزار کے لالش میں اس کو تین ہزار بچتا ہے جب چار دن پانچ دن راستہ ہی نہیں لگ گئی اس کو یا جمعے میں لگ گئی یا سرنگر میں تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا براحال ہی ہے